بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف آج کل خود ساختہ جلاوطنی کے دور سے گزر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں ہوتے ہیں کسی کی موجیں ہوں یا نہ ہوں لیکن ان کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان کی بہت موجیں ہوتی ہیں اور انہی میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو انہیں لطیفے سنا کر اور دیگر طریقوں سے خوش کرتے ہیں اور میاں نواز شریف ان پہ نواز شاد کی بارش بھی کرتے ہیں ایک ایسے ہی صاحب سے غیر رسمی انٹرویو کیا ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اگرچہ وہ خود بھی نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ ہم میاں نواز شریف صاحب کے مراسی ہیں تو اس ریٹائر سرکاری مراسی کا انٹرویو جو میں نے کیا آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں ہاں تو ناظرین ازاد میڈیا کی وجہ سے مراسیوں کی بھی اب چاندی ہو گئی ہے ازاد میڈیا سے سیاستدانوں کو سب سے زیادہ گلہ یہی ہے کہ پہلے ان کے خلاف خبریں شائع ہوتی تھیں لیکن اب جو درگت بزریا جگت سیاستدانوں کی ہو رہی ہے اس کا تصور ان کے روکٹے کھڑے کر دیتا ہے اور یہ پوسٹ مارٹم تقریبا روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے ایک بڑے سیاستدان نے ان کے ہمشکل کا پروگرام بند کروانے کے لیے بہت پاپڑ بے لے یہ پروگرام ایک چینل سے تو بند ہو گیا لیکن کوبرا سام کی طرح اسی پروگرام نے ایک دوسرے چینل کی کھڑ سے سر نکال کر بزرگ سیاستدان کو ٹھینگا دکھا دیا موجودہ دور میں تقریبا تمام سیاستدانوں کی اتنی زبردست نکالی نہ صرف شکل کے اعتبار سے کی جا رہی ہے بلکہ ان کا طرز تقلم بھی ہو بھو ادا کیا جاتا ہے اس بھرپور اداکاری نے اصل سیاستدانوں اور نقلی سیاستدانوں کے درمیان فرق تقریبا ختم کر دیا ہے اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ملک کے معروف سیاستدانوں کو آئندہ انتخابات میں اپنے اشتہارات کے ساتھ ایک وارننگ بھی جاری کرنا پڑے گی جس میں لکھا ہوگا نکالوں سے ہوشیار رہیں دار حقیقت اب اداکاری پہ اداکاری ہو رہی ہے بلکل ایسے ہی جیسے کئی فلموں کے اندر کسی دوسری فلم کے مناظر دکھائے جا رہے ہوتے ہیں سیاستدان بزاتے خود بہت بڑے اداکار ہیں اور ہر سیاستدان کموں بیش چار لاکھ افراد جو اس کے حلقہ انتخاب سے تعلق رکھتے ہیں کہ سامنے فن اداکاری کا مظاہرہ کرتا ہے اور یہ مقابلہ ایسی ہوتا ہے جیسے ایک سرکس کے مقابلے میں دوسری سرکس کے اداکار اپنی فنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں بہترین اداکار جیت کر وزیر یا مشیر بن جاتا ہے تو اداکاری کے لیے اس کا سٹیج اور بھی بڑا ہو جاتا ہے اسی طرح صدر اور وزیراعظم کا کردار ان سب کرداروں پر حاوی ہو جاتا ہے اس لیے ان تمام اداکاروں کو اب الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جدید مراسی بخوبی کاپی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرات دو لفظوں کی جگت کے ذریعے سیاستدانوں کی پوری کتاب کھول کر عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں گزشتہ دنوں ایک بے روزگار سرکاری مراسی سے ملاقات کا موقع میسر آیا تو ان سے گفتگو کے دوران دازہ ہوا کہ مراسیوں میں بھی اب دو طبقے پرواند چڑھ چکے ہیں ایک وہ ہیں جو تیزدار جگتوں کے ذریعے سچ کو نکھار کر عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور دوسرے طبقے میں وہ سرکاری مراسی ہیں جو ہر حال میں حکومتوں کی خوش آمد کرنا اپنا خاندانی کام اور فرض سمجھتے ہیں جس سرکاری مراسی سے میری ملاقات ہوئی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں سرکار نے بروقت خوش آمد نہ کرنے پر فارق کیا ہے جبکہ ان کا موقف یہ تھا کہ میں نے کچھ دنوں کی چھوٹی مانگی تھی لیکن سرکار کو ان دنوں زیادہ مقدار میں خوش آمد کی ضرورت تھی اس لیے میاں نواشری صاحب نے مجھے پکی چھوٹی دے کر تازہ دم خوش آمدی رکھ لیا ہے میں نے ان سے سوال کیا کہ حکومت عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکی بلکہ مسائل پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور حکومن نے تعلیمی میار بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈیں ختم کرنے کے دعوے کیے تھے مگر کچھ بھی نہیں کر سکی پھر بھی آپ خوش آمد کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا تھی بے روزگار مراسی نے جواب دیا کہ میرا کام حکمرانوں کے اداس چہروں پر خوشیاں بکھیرنا تھا میرا کام یہ نہیں تھا کہ میں سارے ملک کے دکھڑے جا کر ان کو سناوں جب پنامہ پیپر کا آگاز ہوا تو مجھے جگت بازی کا دن میں تین تین بار مظاہرہ کرنا پڑتا تھا کبھی ناشتے کی ٹیبل پر اور پھر دوپیر کے کھانے پر اور شام کو تو ہر صورت مجھے ایسی جگتوں اور لطیفوں کا احتمام کرنا پڑتا جس سے بادشاہ سلامہ سارے پنامے بلا کر ہنس ہنس کر لوڈ پوٹ ہو جاتے بے روزگار مراسیہ مکمل اعتماد کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ میرے ساتھ امور مملکت میں فنون لطیفہ کی اہمیت پر روشنی ڈال رہا تھا اس نے بتایا کہ گزشتہ چار سال میں میں نے تقریبا ساڑھے چار ہزار گندے اور صاف لطیفہ و مبنی کتابیں خریدی اور ان کو اپنے الفاظ اور مزاج یار کے مطابق ڈھال کر پیش کیا اور خوب داد وصول کی اس نے انکشاف کیا کہ جب جی ای ٹی بنی تو مجھ پر کام کا لوڈ دگنا ہو گیا کیونکہ صاحب ہنستے ہی نہیں تھے بلکہ ایک دفعہ تو میں نے مالش کرتے ہوئے گدگدی کی بھی کوشش کی لیکن انہوں نے ڈانٹ دیا ان دنوں میں سکھ سرداروں کے گندے لطیفوں والی کتاب کو سٹی رائیڈ کے طور پر استعمال کرتا تھا کیونکہ ان لطیفوں سے ان کے چہرے پر رونک آ جاتی تھی اور کچھ دیر کے لیے وہ غامیں دنیا سے بھی دور ہو جاتے تھے بے روزگار میراسی نے گلا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے پیٹی بھائیوں پر افسوس ہے کیونکہ پولیس والے بھی اپنے محکمے کے لوگوں کو ہر معاملے میں فری ہینڈ دے دیتے ہیں جبکہ میرے دوستوں نے میرے ساتھ ہینڈ کیا ہے حتیٰ کہ مجھے نجی محفلوں میں مالشیہ کہہ کر پکارتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے مختلف قسم کے مساج کے کورسز مختلف ممالک سے کیے ہیں جاپان سے میں نے سیاسی مساج کورس کیا ہے چائنہ سے ساپتی کورس اسی طرح تھائی لینڈ سے سماجی مساج اور سری لنکہ سے سیری پائے مساج کورس بخیروں خوبی کر کے آیا ہوں اور یہ تمام فن میں رائی وینڈ کے بادشاہوں اور شہزادوں پر عزمال چکا ہوں میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا ان مختلف اقسام کے مساج سے حکمرانوں کو کوئی فائدہ ہوا تو انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ انہیں کم اور مجھے زیادہ فائدہ ہوا میں نے حیرز زیادہ ہو کر پوچھا کہ وہ کیسے میرے فنی مظاہرے کے دوران وہ کچھ دیر کیلئے سب کچھ بھول کر آرام کی نیند سو جاتے تھے لیکن جب بیدار ہو جاتے تو سارے دکھ موجود ہوتے البتہ میرے فن کو تسلیم کرتی ہوئے انہوں نے نواشات کی ایسی بارش کی کہ میری دو تین نسلوں کے سارے دکھ دور ہو گئے سرکاری مراسی کا کہنا تھا کہ میرا ہر مساج صرف حکمران طبقے پر زود اثر ہے کیونکہ اپوزیشن والے اسے پسندی نہیں کرتے اور نہ ہی میں نے اپوزیشن پر کبھی توجہ کی ہے میں نے چلتے چلتے پوچھا کہ اب کتنا ارام کرنے کا ارادہ ہے تو ان کا کہنا تھا کہ جب تک میرا صاحب باہر ارام کریں گے میں ادھر ارام کروں گا اور اتنی دیر میں میرا نواش شریف صاحب بھی تازہ دم ہو جائیں گے اور میں بھی تازہ دم ہو جاؤں گا تو ناظرین یہ ایک آپ نے بے روزگار سیاسی مراسی کا دکھڑا بھی سنا اور حقیقص بھی آپ نے جانی میں نے نام اس لیے نہیں لکھا کیونکہ یہ سیاسی مراسی ہمارے اپنے طبقات میں بھی موجود ہیں اور ان کے یہ سرخیل ہیں جو نہ صرف کالموں کے ذریعے بلکہ خوش آمدی خبروں کے ذریعے بھی اپنے حکمرانوں کو خوش کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ جان گے ہوں گے میرا خیال ہے کہ آپ چونکہ میڈیا کا اتنا آزاد دور ہے کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے اگر آپ جان گے ہوں تو لازمی کمنٹ میں لکھے گا کہ یہ صاحب کون ہے جن کا میں نے انٹرویو کیا اور میں بھی کمنٹ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں گا کہ یہ سرکاری ریٹائر مراسی کون ہے جس پہ میاں نواز شریف کی اتنی نوازشاہت ہوئیں اور وہ اب بھی امید سے ہیں کہ میاں صاحب واپس آئیں گے نوازشاہت کے دروازے پھر کھل جائیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ